تلنگانہ اسمبلی سیشن 7 ستمبر سے شروع ہونے والا ہے جس کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں تاہم تلنگانہ سٹیٹ لیجسٹلیچور سیکریٹری نے ایک پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے بتایا کہ کورونا وبا کو دیکھتے ہوئے اسمبلی میں کوریج کے لیے جو میڈیا پاسس دیے جاتے ہیں ان میں کمی کر دی گئی ہے اور اس میں بھی تاثبانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اردو میڈیا کو نظرانداز کیا جا رہا جو کہ اردو میڈیا کے ساتھ ناانصافی ہے سی اے اے کے قلاف ہے لیکن اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ہندووں کو یا سکھ کو یا عیسائیوں کو یا پارسیوں کو جو پاکستان بنگلہ دیش افغانستان سے آتے ہیں ان کو شہریت دینے پر ہم کو اعتراض ہے نہیں ہم کو خطے اعتراض نہیں ہیں آپ صرف ان تین ممالک کے ہی ہندووں کو اور دوسرے مذہب کے تعلق رکھنے والوں کو